اسلام علیکم آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار سے کیمہ کرے لے بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک سی ریسپی ہے اور اگر آپ اس ریسپی کو سیم فالو کریں گے تو آپ کے بہت ہی مزدار کیمہ کرے لے تیار ہوں گے تو آئیں ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا کیمہ تیار کریں گے اس کے لیے جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے اس میں ہے ہاف کیجی کیمہ دو میڈیم ٹیماتر دو کپ پانی اور ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون میں نے بھر کے لیے ہے کریلے تیار کرنے کے لیے جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے اس میں ہے تین پاک کریلے ان کو میں نے دھو کے گھل گھل کٹ لیا ہے نمک بغیرہ بلکل بھی نہیں لگانا آپ نے اس سے کریلوں کا جو اپنا اوریجنل فیور ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو اسی طرح استعمال کریں گے تین میڈیم پیاز لیے میں نے ان کو لمبا لمبا کٹ لیا ہے چار بڑے ٹیماتر لیے میں نے اور ان کو باریک چوب کر لیا ہے ہرہ دنیا میں چاہیے گانشنگ کے لیے تین ہری مرچے ہیں ہمارے پاس ان کو ہم نے باریک پر ہی کٹ لیا ہے ہاف کپ آئل کا ہم یوز کریں گے سپائسز میں ہمارے پاس وان ٹیبل سپون نمک کا یوز کریں گے ہاف ٹیبل سپون لال مش کا یوز کریں گے اور وان فورتھ ٹیبل سپون ہم حلدی یوز کریں گے سب سے پہلے ہم اپنا کیمہ ڈالیں گے کیمے میں ہم پانی ڈالیں گے دو کپ پانی آٹ کر دیں اس چیز پہ ہم نے کیمے کو صرف بوائل کرنا ہے ایک دفعہ جب یہ پک جائے گا اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کی آئل میں بنائی کریں گے کریلوں کے ساتھ اس میں ٹیمارٹر ایٹ کر دیں دو ٹیمارٹر ڈال لیاں اس میں ہم نمک ایٹ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے ہلائیں تاکہ سب کچھ مکس ہو جائے اس کے بعد اب ہم اس کو ڈھککن دے کے 45 منٹ سر کے لیے میڈیم آنچ پر پکائیں گے تاکہ کیمہ ہمارا گل جائے اور پانی ہمارا بلکل خوشک ہو جائے اگر آپ اس کو تیز آنچ پر پکانا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ پانی کی ضرورت پڑے گی 45 منٹ سو چکے ہیں پانی ہمارا بلکل خوشک ہو گیا اور کیمہ ہمارا گل گیا اب ہم کیمے کو باہر نکال لیں گے اور کریلوں کو فرائی کریں گے سب سے پہلے ہم آئل ڈالیں گے آئل میں ہم اپنے کریلے ڈال کے فرائی کریں گے تین پاک کریلے ہم یوز کر رہے ہیں ان کو آپ نے بہت زیادہ ڈاک براؤن نہیں کرنا فرائی کرتے ہوئے بس آپ نے ان کو ڈاک برین سا فرائی کرنا ہے اگر آپ ان کو بہت زیادہ ڈاک کر دیں گے تو ان کا فلیور ختم ہو جائے گا بارہ منٹ کے لیے میں نے کریلوں کو تیز آنچ پہ فرائی کیے یہ لائٹ کورلن ہو گئے ہیں اب ہم اس میں اپنا کیمہ ایٹ کر دیں گے کمہ ڈالنے کے بعد کمہ کی ہم پانچ منٹ کے لیے تیز آنچ پہ بنائی کریں گے موسیقی ہم اس میں اپنے سپائسز اور گرین چیلی ایٹ کر دیں گے نمک مرچ اور گرین چیلی ڈال دیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اب ہم اس میں پیاز اور ٹیمارٹر ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد دھکن دے کے دم دے دیں گے ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم دے دینا ہے بیس منٹ ہم نے اس کو دم دیا دیکھیں ہماری سب چیزیں اب اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں ہلکا سا ٹیمارٹر نے اس میں پانی چھوڑا ہے تو ہم آنچ کو بلکل تیز کر دیں گے اس میں اب ہم دھنیا ڈالیں گے دھنیا ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو دو سے تین منٹ تیز آنچ پہ پکا لینا اور آپ کے مزیدار سے کریلے کیمہ بلکل ریڈی ہیں آپ میری اس ریسپی کا ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا موسیقی